ریسنٹ ٹائم میں پاکستان میں بہت کم ہی ڈراماز ہیں جو کہ بہت اچھے چل رہے ہیں جیسے کہ اکھاڑا، اکھائی، عشق مرشد اور ان میں سے ایک ڈراما اسٹم میں نئے لسٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا بنز روڈ کے رومیو جولیٹ اس کے ٹیزر رہے تھے یار ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ سلو سلو دکھائیں گے جیسے ٹیزر ہے ویسے کہاں دکھا رہے ہوں گے لیکن ہم نے جیسے ٹیزر میں دیکھا ویسے کہ ویسے ہم اس کی اپسوٹ بھی دیکھنے کو ملی خاص طرح اس کی جو بارویں اپسوٹ آیا یار اس میں تو ہم نے ایک الگ ہی ایکسپیڈینس کیا کیونکہ اس پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں بہت ہی ریر دیکھنے کو ملتا ہے سٹوری کی بات کر تو یار اسٹم فراد اور فریہ گھر سے بھاگ چکے ہیں اور کافی زیادہ مشکلوں کو سامنا کرنے کے بعد اسٹم وہ ایک ہوتل کے روم میں رہ رہے ہیں لیکن وہ ہوتل کا روم بھی کوئی عجیب و غریب ہی روم نکلتا ہے اس کی جیسے جب فراد بہت جاتا ہے کوئی کام کے لیے پیچھے سے پولیس آتی ہے اور فریہ کو پکڑ کے لے جاتی ہے تو بڑی مشکل سے فراد فریہ کو جیل سے چھڑواتا ہے اور فراد اور فریہ دونوں نے اپنے گھر ایک ایک چکر بھی لگا کے آ چکے ہیں اور دونوں نے ہی اپنے گھر سے کتے والی کروائی ہے راد اپنے گھر سے کتے والی کروائی ہے اور فریہ اپنے گھر سے اور اور میں ڈامے کے پر بات کروں تو یار اس کے ڈیریکٹر کو میں بہت زیادہ کریڈی دینا چاہوں گا کیونکہ یار وہ چھوٹے سے سین کو کتنا انٹرٹیننگ بناتے ہیں مو بھی کیمراز کے تھروں بیشک یہاں پہ کیمرامین کی ٹیم کو بھی یہاں پہ کریڈی پورا پورا جاتا ہے جتنا ڈیریکٹر کو جاتا ہے اور پاکستانی موویز کو بھی یہاں پہ کچھ سیکھنا چاہیے ان سے کہ یار آپ کسی بھی چھوٹی چیز کو بغیر اپنا بجٹ بڑھائے کہ اس نے خوبصورت ہی کسے پول آف کر سکتے ہو جیسے کہ اپیسوڈ 12 والا فائٹنگ سینز کوئی اس میں بہت زیادہ آور فائٹنگ نہیں لیکن بہت ہی خوبصورت ویلک اور یوگرہ فائٹ دکھائی گئی تھی اب آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کیا ہوگا لیکن جو ہوگا مزا آئے گا ابھی تک تیرہ اپیسوڈ آج چکے اور تیرہ اپیسوڈ میں بہت زیادہ مزا آ رہا ہے آپ کو آ رہا ہے نہیں آ رہا نیچے کمن سیکش میں آپ نے بتانے ہیں تو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو لائک کریں شرک کریں اللہ حافظ بائے بائے